بیان کر رہے ہیں مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رامت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت پرہاڑوی رامت اللہ علیہ کی پیدائش سترہ سو بانوے ہیسوی کو بمطابق بارہ سو چھے ہجری کو ہوئی اور اسی تاریخ کے مطابق ان کی قبر مبارک پر قطبہ بھی کرنا ہے ان کے والدین افغانستان سے متحدہ ہندوستان ہجرت کر کے آئے اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کی تحصیل کوٹدو کے قریب بستی پرہاڑا میں سکونت اختیار کی اس وقت نواب مظفر خان صدوزائی شہید ملتان کے گورنر تھے مولانا پرہاڑوی رامت اللہ علیہ نے کل عمر تقریباً 32 یا 33 سال پائی اس وقت ملتان میں حافظ محمد جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ تھا اس میں حضرت خاجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ مدرس تھے اور علامہ پرہاڑوی نے اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی کتابوں میں درج ہے کہ آپ گند ذہن طالب علم تھے چنانچہ ایک دن سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ رو رہے تھے تو حضرت جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے رونے کی وجہ پوچھی اور فرمایا آپ ہمارے سامنے سبق پڑھو چنانچہ آپ نے ان کے سامنے سبق پڑھا تو اللہ نے ان کی تمام مشکلات حل فرما دیں پھر کوئی کتاب بھی پڑھتے تو وہ کبھی نہ بھونتے مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمت اللہ علیہ سلسلہ آلیہ چشتیہ میں حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی سے باعت تھے یہ دور راجہ رنجیس سنگھ کا دور تھا راجہ رنجیس سنگھ نے ایک مرتبہ آپ کو بلوایا بھی لیکن آپ اس کے پاس نانگے اور انکار فرما دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف علوم پر کمال تک پہنچا دیا تھا جن میں استرنومیہ، حقائد، بیراث، اقتصادیات، سیاسیات، الہیات، تذکیر و تانیس، طبقات الارض، تفسیر آثار، فلسفہ، ریاضی، اخلاقیات، تصوف، تجوید، سرف و ناو، جدل، اصول فقہ، انصاب، اصول حدیث، فلکیات، عروض، قوافی، تاریخ، تعویر، زیجات، سمولکیان، منطق، فرستون، سرائع، قرآن، رموز قرآن، اصول فقہ، حدیث فقہ، عدب، اصول جہاد، اصول حکمت، حکام و فرائض وغیرہ پر دسترس حاصل تھی تاریخ ملتان میں ذکر ہے کہ آپ نے بو علی سینہ کی کتاب القانون پر تنقید فرمائی اور اس کے بعد نظریات کو غلط ثابت فرمایا آپ کی تحریرات کے متعلق تاریخ میں مختلف حوالے ملے ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں علامہ پراری فرماتے تھے کہ میں اپنے مرشد حضرت جمال اللہ ملتانی کے خطوط لکھا کرتا میری لکھائی ٹیڑھی میڑھی ہوتی اس پر حضرت فرماتے کہ کاتب کی لکھائی سے پڑھنے والے کو جو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کے بدلے جو گناہ کاتب کو ملتا ہوگا اس کے ہلاک ہونے کے لیے یہی کافی ہے لہٰذا آپ کی تحریر بعد میں خوشخط ہو گئی حضرت پرہاروی رحمت اللہ علیہ کی مختلف تصانیف تھی مختلف تاریخ کی کتابوں میں علامہ پرہاروی کی کتابوں کی تعداد مختلف بیان کی گئی ہے تاریخ ملتان زی شان میں آپ کی تحریر شدہ کتابوں کی تعداد تین سو درجہ بعض نے دو سو بعض نے ایک سو سے زائد بیان کی ہے ان کی ایک کتاب کا نام الخصال و رضیہ ہے اس کتاب میں آپ نے حضرت جمال اللہ ملتانی کے متعلق احوال بیان فرمائے اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے دوسری کتاب السمسام فی اصول تفسیر القرآن کے نام سے ہے اور یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی ہے اور یہ رد تعویل اصول تفسیر اور اس کے متعلقات کے بارے میں ہے ان کی ایک اور کتاب کا نام السل سبیر فی تفسیر اور تنزیل ہے یہ کتاب درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کتاب جلالین کی طرز پر لکھی گئی اس کتاب کا ہاتھ سے لکھا ہوا نصفہ قطب خانہ سلمانی توسر شریف میں موجود ہے ان کی ایک کتاب کا نام رسالہ اصبات رفع سبابہ فی تشہد ہے اور یہ کتاب اتحیات میں شہد کی اور یہ کتاب اتحیات میں شہادت کی انگلی کو کھڑا کرنے کے متعلق ہے اور یہ بھی عربی زبان میں ہے ان کی ایک کتاب کا نام ایمان کامل ہے جو کہ فارسی زبان میں ہے اور یہ کتاب اقائد اور علم القلام کے متعلق ہے جو کہ مسنوی کی طرز پر ہے جس میں تقریباً 110 اشار ہیں ایک کتاب ان کی ال اکسیر ہے یہ کتاب عربی میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ مولانا شمس الدین بہاولپوری نے سن بارہ سو تیس ہجری یعنی تقریباً اٹھارہ سو چودہ اسوی میں کیا جو لکھنو سے چھپی تھی اس کتاب کا نسخہ پنجاب یورسٹی کی لیبریری میں موجود ہے ان کی ایک اور کتاب زمرد اخزر یاکوت احمر اس نام سے ہے اور یہ کتاب تیب کے متعلق ہے عربی زبان میں تحریر ہے اس کا ایک نسخہ پنجاب پبلک لیبریری میں موجود ہے اسی طرح تیب پر ایک اور کتاب جو کہ عربی زبان میں ہے اس کا نام مشک امبر ہے ایک کتاب کا نام الحمبر المسک جو کہ انیس سو چھبیس میں چھاپی گئی تھی آپ کی ایک کتاب جو کہ بہت مشہور ہے کوثر و نبی فی اصول حدیث یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اس کی دو جلدے ہیں یہ کتاب اصلاحات حدیث پر لکھی گئی ہے اس کتاب کا ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ خان کا سراجیہ اندیاں میں موجود ہے اس کتاب کا خلاصہ اس وقت کے محمد جی نام کے ایک عالم دین نے کیا اور اسی کا ایک نسخہ پنجاب یورسٹی کی لیبریری میں بھی موجود ہے النبراس شرح شرح العقائد کتاب عربی زبان میں ہے اس کتاب میں عقیدہ اہل سنت کے موضوع پر لکھا گیا ہے ان کی ایک کتاب کا نام سراط مستقیم ہے یہ کتاب بہاولپور کے کتب خانہ میں موجود ہے اور اس میں عقائد اور دین کے موضوع پر لکھا گیا ہے اسی طرح العتیق عربی زبان میں صدرت المنتحہ پر فارسی زبان میں کلام الامام یہ عربی اور فارسی زبان پر مجتمل ہے اور اس میں نظمیں ہیں مرام الکلام فی عقائد اسلام یہ ان کی ایک اور کتاب ہے انناہیہ بہت مشہور کتاب ہے اس کتاب میں سیدنا امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام کے منعفے بیان کیے گئے ہیں اس کتاب کو ترکی میں اور کوئیت میں بھی شاپا گیا اس کتاب کا اردو ترجمہ مولانا یوسف لدھیان بی رحمت اللہ علیہ نے مکمل فرمایا ایک اور ترجمہ مولانا محمد غزالی جلندری فازل جامعہ بن اوری ٹاؤن نے بھی تحریر فرمایا اسی طرح اور بھی مختلف کتابیں ہیں ان کی جن میں فن الالواح رسالت الوفاق البحر المحیط وحی المقدس نام الوحیر فی اجاز القرآن السر المکتوم ما اخفاء المتقدمون شرح حسن حسین قلید مستجاب میزناب المرفوعات ماجون الجواہر جامع العلوم الناموسیہ والعقلیہ کنز العلوم النباسیہ فی علوم المختلفیہ السر السماء صلاة المصافر یاقوت التعویل فی اصول التفسیر تکمیل الفرقان سر المیاد المستجاب فی الجفر و دفق اللہ المحفوظ فی تفسیر فرہنگ مستلحات طبیعہ الیاقوت التریاق مسائل السماء نہایت الامال الدر المکتون الجواہر المسون رسالہ فی الجفر الجامع الالحامیہ جو کہ فیزیکس کے موضوع پر ہے التمیز فی تنفیح فلسفہ اس میں یونان کے فلسفے کا رد کیا گیا ہے الواقعت فی علم المواقعت یہ علم الاوقات کے متعلق ہے اسی طرح اور کتاب جواہر العلوم مخزن العوارف جو کہ تصوف پر ہے الاکیانوس منتحا الکمال حاشیہ مسلم السبوت اصول فکہ پر تخمین التقویم النیرین جو کہ علم الحیت پر ہے النموذج فی لغت القرآن شرح التحریر عقائد المرام قبریت احمر یہ کتاب ریاضی پر ہے تسہیل السعود اس میں دنیا کا طول و عرض بیان کیا گیا ہے الاوسط کتاب علم النحف پر ہے تسہیل السیارات یہ کتاب فلکیات کے متعلق ایک اور کتاب رسالہ فی عالم المثال فضائل اہل بیت کتاب المفردات بیاز مادن الخزائن ریاضی اور دھاتوں کے متعلق ہے اب عبا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ حیات النبی رسالہ نبز تفسیر تبارک اللذی بیاد حقیقت الوحی اجاز تنزیل فی البلاغ مخلص الاتقان فی علوم القرآن ما خاصتا فی الحکمت الریاضی و علم الرسد تخصیر اکبر البیت المامور البیت المحفوظ حب الاسخاب رسالہ فی رد رفاوز رسالہ فی رد رفاوز نسائح مجربہ صغیر علم استرنومیہ کیونکہ سینس اور فلکیات پر ہے الماس وافی فی کوافی دیوان الارب تسہیل کمر میزان فی الارب وکوافی دستور الاروز والعواد الاربی والفارسی تلخیص المتوسطات فی الہندسی مفتاح الکنوز وطبیان الرموز عرش مولا حلوغ المرافی دار شیع تحصیل الکمال بالخصال الموجی للزلال ضروری نہیں ہے کہ ہم نے علامہ عبدالعزیز برہاڑ بی رحمت اللہ علی کی تمام کتابوں کا نام بیان کیا ہو لیکن اللہ کے اس ولی نے کتنی ہی موضوعات پر کتابیں لکھی جبکہ ان کی کل عمر 32 یا 33 سال تھی علم ریاضی اسٹرانو جی کے اوپر ان جیسی کتاب کسی نے بھی آج تک شاید لکھی ہو علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علی حضرت پرہاڑ بی رحمت اللہ کی کتاب سر سو ماہ کی تلاش میں تھے اور انہوں نے اس کے متعلق اپنے کسی عزیز کو خط بھی لکھا اسی طرح سید مناظر احسن گلانی بھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی ان کی ایک کتاب کس سے بہت فیض حاصل کیا پرہاڑ بی رحمت اللہ کا وسال سن اٹھارہ سو چوبیس کو بستی پرہاڑ میں ہوا آپ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ کوئی کن ذہن طالب علم اگر آپ کی قبر پر حاضر ہو کر دو رکعت نماز نفل ادا کرے تو اس کے بھولنے کی عادت دور ہو جاتی ہے اور اس کا حق تیز ہو جاتا ہے رحمت اللہ علیہ